نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا 21 مارچ 2023 کو چہتر اموسیہ منائی جائے گی اس دن دان کرنے سے نوکری بیپار میں ترقی ہوتی ہے اور کچھ صبح اپائے کرنے سے مشکلیں کم ہوتی ہے تو چہتر اموسیہ اس بار منگل بار کے دن ہے اس لیے یہ بھوم بھتی اموسیہ کہلائے گی منگل دوست سے مکتی پانے کے لیے بھوم بھتی اموسیہ بہت مہتپورن مانی جاتی ہے اور اس سمبت کی آخری اموسیہ بھی ہے تو دھارمک مانتاؤں کے انسار اموسیہ پر گنگا یا ان پویتر ندی میں اسنان کرنے سے پاپ میٹ جاتے ہیں دان کرنے سے نوکری بیپار میں ترقی ملتی ہے اور اس دن ایک دیا کہاں جلائے کی مشکلیں کم ہو دیکھیں سب سے پہلی بات کوئی بھی اموسیہ ہو گھر کے مکھے درباجے کے باہر پتر دیووں کے نمی تیک سرسنگت کے تیل کا دیا جرور جلا دیجئے گا دیپک کے نیچے پھونوں کی پنکھوڑی رکھ دیں تو سربوتم ہوگا تو نوکری بیپار میں ترقی کے لیے اس اموسیہ پر آپ وستر دودھ چاول کا دان کر سکتے ہیں اور رام رکھچہ سترودھ کا پاٹھ بھی کر سکتے ہیں سواست کی مشکلیں دور ہوتی ہیں ہر طرح سے رکھچہ ہوتی ہے منگل دوست پریسان کریں تب اونگ کرانگ کرینگ کرانگ سہ بھومائنوہ اس مندر کا جب کریں تو مانگلی دوست سمافت ہو جاتا ہے اور مشکلیں کم ہوتی ہیں اس اموسیہ کے دن تمام طرح کے آپ کو اس کے بینیفٹ مل سکتے ہیں اگر آپ کچھ خاص اپائے کرتے ہیں تو تو اس اموسیہ پر وہ خاص اپائے کون سا ہے جس کو کرنے سے آپ کے جیون کی ہر پریسانی ہی سمافت ہو جائے گی آج ہم آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے ایک بات ہمیشہ ہی یاد رکھئے اموسیہ کے دن اگر آپ لوگوں میں کھانے پینے کی سامگری دیتے ہیں چاہے آپ ایک چپس کی پیکٹ ہی دے دیں تو بھی یقین مانیے آپ کے جیون کے دھیر سارے کسٹ کم ہو جائیں گے کیونکہ اس اموسیہ پر کھانے پینے کی وستو کا دان کرنے کا بسیس بھی دان ہے اور اموسیہ پر دان کیا بھی جاتا ہے ویسے بھی ہمارے دھن میں دان کا بہت محتو ہے اگر آپ کے جیون میں آپ کو لگے بہت پریسانیاں ہیں بہت ساری مسکلیں ایک ساتھ پریسان کر رہے ہیں یا پھر آپ کو سنتان نہیں ہو پا رہا ہے تب ایسے میں سنتان پرابطی کے لیے جیون کی سمجھت پریسانیوں سے مکتی پانے کے لیے آٹے کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں اور مشلیوں کو کھلائیے کسی تعلام میں ڈال دیجئے گا سنتان پرابطی میں جو بادھائیں ہیں وہ سماپت ہوتی ہیں اور جو مسکلیں ہیں جیون کی وہ بھی حل ہو جاتی ہیں اس دن روزگار سے سمجھت پریسانیوں سے بچنے کے لیے بھی اپائے کیے جاتے ہیں جیسے آپ نوکری کے لیے پریاس رتھ ہیں آپ چاہ رہے ہیں کوئی بیپسائی کرے پر لون پاس نہیں ہو پا رہا ہے اب پنجی تو چاہیے ہی آپ چاہتے ہیں کہ جیون کے جو روزگار کی پریسانی ہے وہ سماپت ہو جائے تب کیا کریں گے جو بیکتی روزگار کے لیے پریاس رتھ ہے اپائے وہی کریں اس خوبصورت سی امووسیہ کی رات یہ اپائے جرور کیجئے کیا کریں گے سب سے پہلی بات تو آپ جو بیکتی روزگار کے لیے پریاس رتھ ہے آپ ایک نیمبو لے لیں بلکل پیلا سا خوبصورت سا نیمبو لیجئے اب اس کو اچھے سے ساپ کیجئے اور اپنے گھر کے مندر میں اس امووسیہ تیتھی پہ رکھ دیں رات کے سمیں اس نیمبو کو اپنے سر سے لے کر پیر تک سات بار اُلٹے ہاں سے اُلٹی طرف اُتار لیں یعنی اینٹی کلوگ بائز اب اس نیمبو کو جو بیروزگار بیکتی ہیں چار برابر بھاگوں میں کٹیے یعنی اوپر سے چار بر کٹ کر لیں پھر ایک کسی بھی چورہ یا پھر سنسان اسثان پہ جائیے آپ کا چہرہ پورپ سائیڈ ہوگا اور چاروں دشاؤں میں ایک ایک پیس نیمبو کا فیک دیں اور بینا پیچھے مُڑے گھر آ جائیں اس کا ریجلٹ تورنت ملے گا کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کے پتری دوست رہنے سے بھی روجگار کی سمسیا ہوتی ہے جیون میں اگر پتری دوست ہو جائے تو بنس بردی نہیں ہوتا روجی روٹی کی سمسیا ہوتی ہے نوکری نہیں ملتی گھر پریبار میں سکسانتی کہیں کھو جاتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کے جو پتری دوست ہو جائے پتر دیب پرسند ہو تو اس اموسیا کے دن آپ پتری دیبوں کی پرسندتہ کے لیے ایک خاص اپائے کریں ایک سرسوں کا تیل کا دیا لیں اس میں ایک چھٹکی کالا تل ڈالیں اب اس کو لے جا کر کہیں بھی سام کے سمیں پیپل کے نیچے رکھ دیں یا پھر آپ چاہیں تو اس دیپک کو آپ کسی بھی سنسانہ ستھان پر بھی رکھ سکتے ہیں اور نہیں تو آپ بڑے ٹاؤن میں رہتے ہیں سنسانہ ستھان نہیں ہے تب ایسے میں آپ اپنے گھر کے مکھے دروازے کے باہر آپ اس دیئے کو رکھیں ایسا کرنے سے پتری دیب پرسند ہوتے ہیں اور جیون کے بہت سارے پریشانیا سمافت ہو جاتی ہے امواصیہ تیتھی کو پیپل کے بھی خاص ٹوٹ کے کیے جاتے ہیں دیکھیں امواصیہ کے دن اگر آپ کے جیون میں کال سرپ ہے دوست یا پھر کسی بھی طرح کا دوست ہے تو آپ اپنے گھر میں پوجا پاٹ بھی کروا سکتے ہیں امواصیہ کے دن بیسے پریوک کرنے سے تمام دوستوں سے مکتی ملتی ہے دوسری بات آپ چکی ہاں پر کالے کتے کو یا کسی بھی کلر کا کتہ آپ کے گھر کے آس پاس ہے تو ایک روٹی جو آپ کے گھر میں روٹی بنتا ہے سب سے پیچھلا روٹی لیجی یاد رکھ سب تیل لگائیے کتے کو کھلا دیں اگر آپ کے سامنے ہی کھا لیں تو پھر آپ کے جیون کے بہت ساری پریسانیاں دور ہو جاتی ہے موثیہ تیتھی کو مالکشمی کو پرسند کرنے کے لیے بیسے سپائی کیے جاتے ہیں مالکشمی اگر پرسند ہو جائے تو جیون کے گھی کا دیا تو جلائیے اور دیئے میں آپ روئی کی باتی مط لگائیے گا اس میں آپ لال دھاگے کی باتی لگائیں اور دیئے میں اگر آپ کے گھر میں کسر ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو دو لونگ ڈال دیں مالکشمی بھی پرسند ہو گی اور سنی دیو کے دوسوں سے بھی مکتی ملے گی یہ خاص اوپ ہے صرف امو اسی کے دن بھی آپ کر لیتے ہیں تو ماں کی کرپا بنی رہتی ہے کبھی کبھی جیون میں آکسمی دھن لاب کے یوگ بنتے وے بھی کبھی کبھی روٹ جاتا ہے بھاگ دھن آنے والا ہے لیکن این وقت کے دن ایک اپائی کرنا چاہیے پانچ لال پھول لے لیجیے اگر گڑھل کپوس پھو تو اتی اچھا ہے اور پانچ دیا لے لے پانچ دیا اور پانچ لال پھول پانی کے ندی میں آپ چھوڑ دیں اس اپائے سے امو اسی کے دن یہ بسیس اپائے ہے اور اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو جیوان میں دھن لاب کے یوگ بن لگتے ہیں پرول یوگ بن لگتے ہیں بسیس اپائے ہے اس کو کرنے سے جیوان کے کسٹ دور ہوتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں بہت ساری پریشانی ہیں اب پتری دوست بڑھا ہوا ہے اب آپ چاہتے ہیں سانتی ہو تو اگر ایک لوٹا جل میں ایک چھٹکی کالا تل ڈال کر بھگوان سوری کو اور پیت کرتے ہیں تو سترو بیرودی بھی سماپت ہو جائیں گے اور آپ کے جیوان میں جو پتری دوست ہے وہ بھی سانت ہو جاتا ہے کیونکہ پتر دیو کی آت مات ترپت ہو جاتی ہے تل ملے جل کو پا کر اور بھگوان سوری تو ساکھ چھات دیو ہیں ان کے سامنے کوئی بھی انشتھان کریں تو وہ ہاتھ ہاتھ لاب دیتا ہے دھن کی مسکلیں دور ہونے لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اُپائے تو ہوتے ہیں پر یہ اُپائے آپ کے جیون میں بڑے بدلاؤ لے کر آتے ہیں آپ کے بھاگ کو ہی بدل دیتے ہے امو اسیہ کے دن آپ اوم نمو بھگوطے واسود دیوائی منتر کا جب جرور کیجئے اور تلسی کے نیچے دیا مت جلائیے گا کیونکہ امو اسیہ کے دن تلسی کا پیر نہیں چھونا چاہیے چھونا تو پیپل بھی نہیں چاہیے لیکن آپ جیسے جڑ بھگیر بھی آپ سے تچ نہ ہونے پائے اس بات کا دھیان رکھ گا بھگوان شری ہری کی کر پر رابط ہوتی ہے جو آپ کے گھر جسے دھوپ دیتے ہیں ویغیر دیجئے اور سمبب ہو تو کپور جلا کر بھی آپ آرتی کر سکتے ہیں آپ کے لئے جو سمبب ہو وہ ہی کریں لیکن اگر امو اسیہ کے دن سیمپل سا اوپائے کریں تو پھر آپ کو اور کسی چیز کی آوست سکتا نہیں پڑتی اور دیکھئے آوستی تتھی پر نکات مک سکتیوں کا پر تیج ہو جاتا ہے جس سے مانسی ساری طور پر ہانی پہنچ سکتی ہے اس لئے آوستی کے دن دیر تک مت سوئیے گا سری یودے سے پہلے ہی اٹھ کر اصنان بگر کر لیں اور اس آوستی کو کسی سمند آج کے دن نہ بنائیں گرور پر یہ کہتا ہے کہ آوستی پر دہہک سمند بنانے سے پیدا ہونے سنتان کو جیون میں بہت پریسانی بھوت نہیں پڑتی ہے پتروں کو سمرپی تھے ایسے میں اپنوں سے بباد بھی نہ کریں اور جب آپ دیا جلائیں گے لیکن دیپک میں آپ کالی میرچ ڈال کر جرور جلائیے لیکن اگر آپ کو بار بھے لگے تو پھر آپ ایک چھٹکی پیلی سرسون ڈال کر جلائیے پورے گھر میں دکھائیے ہر طرح کی بری بادھاؤں سے بلاؤں سے رکھ ہوگی ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں اور گھر کے موں کی دروازے پر دیا جلانا مد بھولیے گا دھنی باد ہم پھر ملیں گے پلیج لائک کر سبسکرائب کریں